دوستوں آج آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کا چہرہ بلکل چاند کے جیسا چمکتا دمکتا سا ہو جائے گا تو اس خوبصورت چہرے کو بنانے کے لئے دوستوں آپ کو یہاں پر لینا ہے ککمبر اور جسے ہم لوگ کھیرہ بھی کہتے ہیں پوشک تطووں کا بھندار ہے بہت زیادہ اس کے ہیلتھ بینیفیٹ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ یہ ہماری بیوٹی کے لئے فائدے مند ہے ہمارے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ہمارے سکن میں نمی کو بنا کر رکھتا ہے جس سے لمبے سمیہ تک ہمارے چہرے پر رنکلز نہیں آتے جھوڑیاں نہیں آتی اور لمبے سمیہ تک ہم جمع بنے رہتے ہیں سانتھی ساتھ ہمارے چہرے سے پیگمنٹیشن کو جھائیوں کو تیجی سے ہٹاتا ہے کھیرے کا رس ککمبر جوس جتنا زیادہ صحت کے لئے فائدے مند ہے نا دوستوں اسے کئی گناہ زیادہ یہ بیوٹی کے لئے سکن کے لئے فائدے مند ہے دوستوں یہاں پر میں نے ککمبر کو اس طرح سے سلائز میں کٹا ہے آپ چاہے تو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے بھی اس کا رس نکال سکتے ہیں اس کا جوس نکال سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ٹکڑوں میں کٹ کر گرینڈنگ جار میں ڈال کر بڑی اچھا اسے بلینڈ کر کے بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ یہ فائدے مند ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے ہمارے سکن کو بہت اچھی طرح سے ہمارے سکن کو ہیلڈی رکھتا ہے ہمارے سکن میں سے وشیلے تتوں کو باہر نکالتا ہے ڈیپلی کلیننگ کرتا ہے چہرے میں چھپے ہوئی دھول مٹی گندگی پسینے کو نکالنے کا کام کرتا ہے ککمبر جوس لمبے سمیت تک ہمارے چہرے پر جھوٹیاں نہیں آئیں گی بھرپور ماترہ میں ویٹامین سی ہوتا ہے ہمارے سکن میں بہت اچھی چمک آتی ہے دوستو ہم کچھ نہیں کر پاتے روز کھیرے کے رسے پانچ منٹ مالیش کر لے آپ کے جو چہرہ نا آپ کی سکن جو ہے بلکل گلوئنگ ہوئے گی اور انسٹینٹ ریزلٹ ملتا ہے یہ نہ سوچیں دو چار دن بعد فرق محسوس ہوگا ترنت ہی آپ کے چہرے پر چمک آئی کچھ بوندے میں نے لیمن جوس کی ڈالی ہے ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے دوستو ہم لوگ تو مارکٹ سے ویٹامین سی کے سیرم کھریدتے ہیں اور پھر لیمن تو ایک نیچرل ویٹامین سی ہے نیبو کا رس ایک نیچرل بلیچ کی طرح کام کرتا ہے ہمارے سکن کو گوڑا بناتا ہے اور اس کا فرق آپ پہلے بار کے استعمال سے ہی محسوس کریں گے بیوٹی پارلر میں جو بلیچ کراتے نا اسے کئی گناہ زیادہ اچھا ہوتا ہے نیبو کے رس کے دوارا کیا ہوا بلیچ ساری چیزوں کو بلینڈ کر لیا ہے کوکمبر کو باری کاٹ کر اور تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالا ہے میں نے آدھا چمچ کے قریب ہی ڈالا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے چھانا نہیں ہے کیوں نہیں چھانا ہے کیونکہ اس کا جو تھوڑا سا پل پہنا وہ بھی آنے دیجئے پتلا پتلا پانی نہیں چاہیے بینا چھانے پرنتو میں نے اسے گرائنڈ بہت دیر تک کے کیا ہے اس لئے بلکل اسمود پیسٹ بنا ہوا ہے اور یہ تو اپنے آپ میں بہت جوسی ہوتا ہے آپ کو شاید پانے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے سب سے پہلے ہم اسے کلین کریں گے اپنے چہرے کو تو دو چمچ ککمبر جوس لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے دو چمچ کچھا دودھ یہ ہمارا کلینزر بن کر تیار ہے جو کی آپ کے چہرے پر چھپی ہوئی ساری گندگی پسینے دھول مٹی کو باہر نکالے گا اور آپ کے سکن میں آئے گا انسٹین گلو تو کلینزر بن کر تیار ہے ساری چیزوں کا اپلیکیشن دوستوں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی آپ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں آپ کے بہت کام آنے والا ہے یہاں پر میں نے ایک کارٹن پیڈ لیا ہے جس کی سہتہ سے آپ کو اپنے چہرے کو کلین کرنا ہے جب بھی ہم چہرے پر مساج کریں کوئی پیک لگائیں ہمارا چہرہ اس میں بلکل صاف ہونا چاہیے ہمارے چہرے پر دھول مٹی پسینہ کسی بھی طرح کی گندگی نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ایسا پیک ہے جو آپ کے چہرے پر تازگیل آئے گا آپ کو فریش فیل کرائے گا اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ کے سکن کو بہت اچھی طرح سے ہائیڈریٹ کرے گا آپ کے چہرے پر لمبے سمیہ تک رنکلز نہیں آئیں گے فائن لائن کی پرابلم بھی دور کرے گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو کلینزر بنا کر بتا دیا ہے کھیرے کا جو رس لیا ہے میں نے پلپ لیا ہے جس میں میں نے نیمو ڈالا ہے اور اس میں دو چمچ دودھ ڈال کر میں نے کلینزر بتایا ہے دوسری چیچہ اب بتا رہی ہوں اسکرم کس طرح سے ہم اپنے چہرے سے ڈیڈ سیل کو ریموف کریں مرد کوشکاؤں کو الگ کریں ایک چمچ رائز فلور لیا ہے چاول کا آنٹا بیسٹ ہوتا ہے دوستوں ہمارے چہرے سے ڈیڈ سیل کو ریموف کرنے کے لیے ہمارے سکن میں سے ٹیننگ کو دور کرتا ہے سن کی الٹرا وائلٹ ریس کے ہانی کا رکھ پربھاؤ سے ہمیں بچاتا ہے چاول کا آنٹا سانتھی ساتھ رائز فلور میں ایک بیوٹی ویٹامین بھی ہوتا ہے ویٹامین بی جو کی ہماری توجہ پر نکھار لاتا ہے اس سے آپ سکرپ کریں گے تو آپ کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کی پرابلم بھی دور ہوگی اس طرح سے سکرپ کرنے سے کھیرے کے جوس میں چاول کا آٹا ملا لیا ہے سکرپ بن گیا ہے آپ یہاں پر شکر بھی ملا سکتے ہیں اب بنائیں گے ایک پاور فل فیس ماسک تو پاور فل فیس ماسک بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ککمبر کا جو پلپ لیا ہے میں نے اس میں ڈالا ہے میں نے ایک چمچ بیسن بیسن کا استعمال بہت پرانے سمیسے ہی اسکن کے کمپلیکشن کو ایمپروف کرنے کے لیے کیا آتا جا رہا ہے رنگ گورا ہوتا ہے چٹکی بھر ہلڈی ڈالی ہے میں نے یہاں پر ہلڈی کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ یادی آپ کے چہرے پر پیمپلز ایکنے ہیں یا کوئی بھی فوڑے فنسی ہیں تو وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ہلڈی ایک آجتی ہے ایک میڈیسن ہے انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریال انٹی فنگل پروپرٹی ہوتی ہے ہلڈی میں اس لیے محاسوں کے بڑھنے کو روکے گی چٹکی بھر ہلڈی کا استعمال جرور کریں دھیرے دھیرے اس فیس ماسک میں میں کوکمبر جوز جو میں نے بنا کر رکھا ہے اسے ملاتی جا رہی ہوں تاکہ اس کی کنسسٹینسی صحیح ہو اور آپ کو اپلائے کرنے میں آسانی بہت گاڑھا پیک بھی ہمیں نہیں لگانا چاہی تھوڑا پچھلا ہونا چاہی بھلے آپ ڈبل کوٹ لگا لیں تاکہ آپ کے چہرے پر یہ اچھی طرح سے لگا رہے تو بیسن جو ہوتا ہے دوستو بیسن بھی ہمارے رنگ کو گورا کرتا ہے جاتا جو بیسن ہوتا ہے ہر طرح کے سکن والوں کو سوٹ کرتا ہے چاہے آپ کی سکن اویلی ہو چاہے آپ کی سکن سیسٹیو ہو چاہے آپ کی سکن ڈرائے ہو سب ہی کو سوٹ کرتا ہے گرام فلور بیسن تو سب سے پہلے چلیے تینوں کے اپلیکیشن بتا رہی ہوں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کلینزر بتایا ہے میری بیٹی اس طرح سے کچ دود اور کوکمبر کا جوز سے جو ہم چہرے کو کلین کر رہے ہیں بہت اچھی طرح سے کلین کریں تو اس طرح سے آپ کو اسے اپنے چہرے پر لگانا ہے دوستو چہرے پر چھپی ہوئی جو بھی گندگی ہوگی بلکل باہر نکل جائے گی اس کے بعد ہی باقی چیز لگانا ہے آپ کو تو جتنا اچھا اسکن کا دھیان رکھتے دوستو ہمارے اسکن بلکل خوبصورت رہتی ہے ہم لوگ کیر نہیں کرتے بہت زیادہ جلدی ہمارے اسکن پر جھائیاں ہونے لگتی ہیں فائن لائنز آنے لگتی ہیں ہمارے آنکھوں کے آسپاس سوجان آنے لگتی پفی نیس آنے لگتی دارک سرکل ہونے لگتی روج اسکن کی کیر جرور کرنا چاہیے اس ریمیڈی کو سبتہ میں دو بارہ آپ کو جرور کرنا ہے اتنا وقت اپنے لیے جرور رکھیں اور ابھی تو کوکمبر بہت اچھا مارکیٹ میں آ رہا ہے بھرپور اس کا استعمال کریں کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی اپلیکیشن بھی کریں کنزپشن بھی کریں اب یہاں پر میں نے بنایا ہے جو چاول کے آٹے اور کوکمبر کے جوس کے ساتھ جو بہت بڑھیا سا سکرب بنایا ہے نیچرل اسے آپ کو اپنے چہرے پر دو سے تین منٹ تک مساج کرتے ہوئے لگانا ہے اس سے آپ کے چہرے پر جو بھی ڈیٹ سیل ہوں گی جو بھی مرد کو شکائق ہوں گی وہ ہٹیں گی اور نئے سیل بننا سٹارٹ ہوں گے اس سے آپ کے چہرے پر بہت بڑھیا نکھار آئے گا تو دو سے تین منٹ کے بعد میری بیٹی یہاں پر آپ کو فیس پیک لگا کر بتا رہی ہے اتنا بڑھیا فیس پیک ہے نا دوستوں اتنا بڑھیا کولنگ ایفیکٹ دے گا گرمی کے موسم میں آپ اتنا تھنڈک اور تازگی محسوس کریں گے اس پیک کو لگانے کے بعد تو بڑھی اچھا لگانا ہے اس پیک کو آپ برش سے لگائیں ہاتھوں سے لگائیں جو طریقہ آپ کو پسند ہے اس طریقے سے اسے لگائیں کم سے کم دس سے بارہ منٹ لگا کر رکھیں پھر تھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں چہرہ دھونے کے بعد جو چہرے پر نکھار آئے گا آپ خوش ہو جائیں گے مہنگے مہنگے بیوٹی پروڈکٹ سے دس گناہ زیادہ اچھا ہے دوستوں یہ ہوم ریمیڈی اسے جرور ٹرائے کریں ویڈیو جرہ بھی پسند آ رہا ہے دوستوں تو ویڈیو کو لائک جرور کریں گا سانت ہی سانت میرے چینل ٹپس تھیئیٹر کو یدی ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ٹپس تھیئیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ریمیڈی کو آپ لوگ ٹرائے جرور کریں